بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت ون اے بائی تعلیم سوال امت مسلمہ میں سب سے پہلا جھوٹا مدعی نبوت کون ہے جواب اسود انسی سوال اسود انسی کو کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا جواب حضرت فروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال تحریک تحفظ ختم نبوت کا سب سے پہلا فاتحہ جرنیل کون ہے جواب صحف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ والدہ محترمہ کا نام بتائیے جن کا ایک ہاتھ یمامہ کی میدان میں مسلمہ قذاب کی خلاف لڑتے ہوئے بازو سے کٹ گیا جواب حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام بتائیے جنگ یمامہ میں جن کی تلوار کا وار مسلمہ قذاب کے سر پر پڑا جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا کوئی شخص محنت و ریاضت سے نبی بن سکتا ہے جواب نبوت ایک وہابی اور عطائی منصب ہے کوئی شخص محنت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا سوال کیا کسی نبی کا نام مرقب ہوتا ہے جواب نہیں کسی نبی کا نام مرقب نہیں ہوتا ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے مثلا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لیکن جھوٹے نبی مرزا قادیانی کا نام مرقب ہے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ناؤز باللہ سوال کیا اس دنیا میں کوئی نبی کسی انسان کا شاگرد ہوتا ہے جواب نہیں نبی کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اللہ تعالی خود اٹھاتا ہے سوال کیا کوئی نبی وراست چھوڑتا ہے جواب نہیں لیکن مرزا قادیانی نے لاکھوں کی وراست چھوڑی جو اس کے ورسہ نے سنبھالی کیا ہر نبی اسی جگہ دفن ہوا جہاں اس کا وسال ہوا جواب جی ہاں ہر سچا نبی وہیں دفن ہوا جہاں اس کا وسال ہوا لیکن جھوٹا نبی مرزا قادیانی برانتھر روڈ لاہور کی لیٹین میں مرا اور قادیان میں دفن ہوا بہوالہ شعور ختم نبوت اور قادیانیت صفحہ نمبر تو تھری پندرہ ایک اکیس اللہ اکبر بہوالہ شعور